اگ نے سینکڑوں دکانداروں کے ارمان جلا دیئے حفیس سینڈر کی دوسری منزل پر لگنے والی آگ تیسری اور چونسی منزل پر پہنچ گئی شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ بے کابو درجنوں دکانے راکھ کے دھیر میں تبدیل آگ سے کروڑوں روپے کا نقصان ریسکیو کی درجنوں گاڑیاں دادی کارواہی میں مصروف پانچ گھنٹے بعد بھی آگ پر کابو نہ پایا جا سکا حفیس سینڈر میں لگنے والی آگ نے درجنوں دکانوں کو تباہ کر دیا دکانوں کی باہر چھوٹے سٹرالز پولڈرز کا اپنی بھاری نقصان دکاندار لاکھ روپے کے نقصان پر بھاری مار مار کرو رہے ہیں ساکھی دکاندار ایک دوسرے کو دلا سے دینے میں مصروف پہلی منزل کے دکانداروں نے اپنی مدد آب کے تحت اپنا سامان باہر نکال دیا حفیس سینڈر میں آتیز ردگی کا واقعہ رینجرز بھی امدالی سرگرمیوں میں مصروف ریسکیو الکاروں نے سینڈر کے اندر فسے پچیس اپرات کو باہر نکالیا آگ کے شرط میں اضافہ چھت پر پڑے ڈیزر کے ڈرمز میں دھما کے پلازر کے اندر گیس پائی پلانٹ بھی دھماکے سے پھٹ گئی سامان نکالے جانے والے دکاندار والائی منزل پر فس گئے دوسری اور تیسری منزل کی سیڑھیاں مطابق حصہ آگ سے متاثر ریسکیو الکار پھنسے ہوئے دکانداروں کو نکالنے میں مصروف ریسکیو الکاروں کو آگ خوچھانے کیلئے پانے کی کمی کا بھی سامنا بی سی لاہور مدسری آز ملک جان خطرے میں ڈال کر فائی برگیٹ اہلکاروں کے پاس پہنچ گئے مدسری آز نے اہلکاروں کا اوصلہ بڑھایا بولے امدادی سرگرمے میں فائی برگیٹ کے اہلکاروں کے خدمات لائے کے تحسین ہیں زلہ انتظامیہ آپ کے شانہ بشانہ